ہمارے ساتھ ہمارے تمام سہیوگیاں لگلگ جگہوں سے بنے ہوئے ہیں اچمیر میں اس وقت منبیر ہیں موجود اور ادھائپور میں بھی ہم اپنے سہیوگی کے پاس چلیں گے لیکن سب سے پہلے اچمیر کا رکھ کرتے ہیں منبیر جہاں پر ہیں اس کے بعد ادھائپور جائیں گے جہاں بناش جگناوت موجود ہیں منبیر کیا کچھ ابھی جانکاری مل پار یہ دیکھئے کورونا کو لے کر اتنی ساری گائیڈ لائنز ہیں رگو شرما بھی پوزیٹیو ہو گئے ہیں سرکار گمبیر ہے لوگوں کو لگتار چتایا جا رہا ہے ہر ایک تیاریوں کے ساتھ میں چناب ہو رہے ہیں جہاں موجود ہے اس بوت پر وہاں پر کیا اس ستی دیکھ پا رہے ہیں منبیر دیکھئے آشیس اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ایک طرف لوگتنطر کو بچانا ہے اور دوسری طرف جیون کو بچانا ہے دونوں ہی کام بے حد مہتپون ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ کورونا کے اس گمبیر کال میں بھی لوگتنطر کے اس مہایگے کا ایجن کیا گیا لیکن تمام طرح کی جو سترکتائیں ہیں کیول وہی ہتیار ہیں اس ہتیار کے مادیم سے ہی لوگتنطر کی اس لڑائی کو بھی جیتا جا سکتا ہے کورونا سے جو لڑائی چل رہی ہے اس میں کورونا کو بھی ہرائے جا سکتا ہے اور جیسا کی دیکھ سکتے ہیں یہ نظاریں اجمیر کے ہیں جہاں پر کی آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اجمیر کے اندر ساور سروار بھنائے اور کےکڑی یہ چار جو بڑی پنچائے سمیتیاں ہیں اس میں پنچائے سمیتی سدسے اور اس کے ساتھ جلا پریشت سدسےوں کے جو مدان ہیں وہ آئیوجت کیے جا رہے ہیں چار چڑنوں میں یہ مدان ہونے ہیں جس میں سے پہلا چڑنہ آج ہم کو یہاں پر ان چار اسطانوں کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے سے لوگ نکل کر کے گھروں سے مدان کندروں تک پہنچ رہے ہیں اسے شاید اس لوگتانتر کی خوبصورتی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں زیادہ لوگ سجگ نہیں ہیں وہاں پر زیادہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اور خاص طور پر جو لوگتانترک ملیہ ہیں ان کی سمجھ ان میں زیادہ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن یہ اجمیر کا مداتہ ہے جس نے اپنے گھروں سے نکل کر کے اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اجمیر کا مداتہ لوگتانترک جو ملیہ ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو کتارے ہیں ہم صوبے سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ان کتاروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ مہیلائیں نظر آتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات ہے کہ مداتہ جو مہیلہ مداتہ ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے بتادکار کا اپیوک کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ رہی ہیں تمام طرح ہے کہ مدے ہم نے دیکھے تھے پورا چناؤ جو پرچار ابھیان تھا اس کو ہم نے دیکھا اور اس کے اندر جس طریقے سے چکستہ منتری رگو شرما کے اکڑی شیطر کے اندر لگاتار سکریے تھے لوگوں کے بیچ جا رہے تھے اور نہ کیول چناؤی کارے کے لیے بلکہ ان کا جو نیجی آواز ہے وہاں پر بھی وہ لگاتار جو اسثانیے لوگ ہیں ان کی سمسیاؤں اس پوری جو پرکریہ تھی اس کے دوران وہ ضرور کورونا کی چپیٹ پہ آئے ہیں لیکن اسثانیے پرشاشن نے یہ تیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی مدداتہ کم سے کم کورونا کی چپیٹ میں نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوشل ڈسٹینسنگ کا یہاں پر پالن پوری طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں ماسک کو لے کر جو آویرنیس ہونی چاہیے وہ یہاں کے مدداتہوں میں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے کل ملا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام چنوٹیوں کے بیچ یہ چناؤ ہونے جا رہا ہے لیکن پرشاشن کی پوری تیاری اور مدداتہوں کی جاگ رکتہ ان چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو خوبصورت تصویریں ہیں ہم کو اجبیر سے دیکھنے کو مل رہی ہیں سالہ سات بجے سے لے کر اب سلسلہ چونکہ دس بجے تک آ گیا ہے کیا جانکاری زباد کی مل پائی کتنا ابھی تک مددان کا اثر رہا ہے رفتار کیا رہی ہے منویر دیکھیں مددان کا کتنا پرتیشت ابھی تک سمپن ہو چکا ہے یہ جو آنکڑا ہے یہ عدیقری طروپ سے کچھ ہی دیر میں جاری کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پتا چل پائے گا کہ مددان کی رفتار کیا ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ ہر مددان کے اندر پر مدداتوں کی جو کتارے ہیں جس طریقے سے گرام پنچائتوں کی چناؤ ہوئے تھے اور پچھلے جو آنکڑے مددان کے تھے وہ ٹوٹے تھے تو اس بار بھی شاید کہیں نہ کہیں اس کا اثر یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اچھا مددان پرتیشت اجمیر جلے سے ہوگا یہ آشا کی جا سکتی ہے جی چلے منویر بنی رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ